جرائیم پیشہ افراد بے لگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لاکھ پت وادت کالونی سمن آباد لٹن روڈ لاری اڈا ٹاؤنشپ میں شہری لڈ گئے ڈکے تھی کی بارداتوں میں شہری لاکھ روپے نقدی موبائل فونز اور تلائی زیورات سے محروم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف گورنرز کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان نے معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ کو انیس ستمبر کو طلب کر لیا مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کے ٹکٹ اور رمضان بازاروں کی سبسیڈی بھی کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ کی تیاری کا عمل تیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز تلق پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ میکمہ سرویسز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سی سی گاڑیوں پر دھرامدی ڈیوٹی میں اضافہ مجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی عقیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نام کی عقیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی عقیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا طوفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپیر اپوزیچن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹھے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگ رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشن کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا چیمن سی این جی اسوسییشن غیاس پر آچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دور حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیز کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتے ہو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکندگی کو متحصر کیا لوٹ شیڈنگ ختم نہ ہوئی ارب روپے لٹا دیے گئے دوانائے کے شعبے میں نا رب روپے واجب الادا ہیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا مختلف محکموں کے جلاس سے خطاب افسران کو سواروزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدا ہے جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونچن سے خطاب پروتانوی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تابون بڑھانے پر تبادلہ خیال گوونہ پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب فرانس ایک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا بھی دورہ کیا ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال ایرازی سکینڈل ہائی کوٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایسے چھو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کافی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علیہ اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی ایج انویسٹگیشن کا تیس ٹوس میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ایرازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خان ناصر خان دورانی کمیشن کے سربراہ مقرر محکمہ داخلہ پنجاب نے تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نو اور دس محرم الحرام کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفکیشن جاری سبائی وزیر میاسلام اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات ڈپیٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت محرم الحرام کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں مانیٹرنگ سیل قائن تین ایس پیس مختلف اوقات میں جلوس کی مانیٹرنگ کریں گے پی آئی اے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ائر ہوسٹس کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر غائب فریحہ مختار کو دوزار پندرہ میں کرنسی اور موائل پونز سمگل کرنے پر موت تل کیا کیا تھا موٹر ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل اور کار چوری میں ملوث پانچ گینکس گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں ارتالیس موٹر سائیکلز برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت پی سی ایس کے ذریعے دوہزار آٹھ سو چونتیس نرسیز کی بھرتی کا عمل مکمل ہو چکا گریڈ ایک سے پندرہ تک بھرتیاں انٹی ایس کے ذریعے ہوں گی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق شعبہ صحت میں ان طلابی دامات کریں گے صوبائی وزیر سہت کا مہگمانہ جلاس سے خطاب صوبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیل نوکی ہدایت صوبہ بھر کے بی ایکش یوز کی کارکردگی ریپورٹس بھی طلب صوبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مبشر جاوے نظر انداز عبدالعلیم خان نے میٹرو پولیٹن کارپریشن کے افسران کے اجلاس بلالیا جاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین واہ گزار کرائی کتنے پلازے مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات طلب کی میرے بغیر ماتہت افسران کا اجلاس سمٹ سے بالاتر ہے میرے کا شکوا اورنج ٹرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیپ سیٹی ایتھارٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے سٹبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈپوس پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز دیکھے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سرویسس ہاسپٹل میں میڈیکل سٹاف کی ہرتال کام چھوڑ دیا احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی ال ڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ امران کی دوسرے روز بھی کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں ایڈیشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکم لاہورڈ چیمبر آف کامرز کے الیکشن کے انتخابی مہین سندر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اسوسیشن کا پیاب فانڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان صدر لاہورڈ چیمبر آف کامرز طاہر جعوید ملک کہتے ہیں پیاب فانڈرز الائنس ایک بار پھر کامیاب ہوگا تاجر برادری کی فلاہ و بہبود کا کام جاری رہے گا علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالیج آف آرٹس میں سیمینار پرنسپل ان سی اے مرتضی جعفی ڈاکٹر رفت حسن اور جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال نے فکر اقبال پر روشنی ڈالی سابق اولمپیا نوید عالم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ شو کاؤس مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکٹری پی ایچ ایف کو رات پونے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہاکی کے عزت کی بہالی کا سوال ہے کل دن شہرد اللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی مکاری